اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اس ویڈیو میں ہم ملائی سے دیسی گھی بنائیں گے اور ساتھ میں دیسی حلوہ بھی تیار کریں گے اس کے لئے میں نے دو کلو ملائی لی اور اس کو جاگ لگائی اب اس کی دئی بن گئی ہے اب ہم اس سے دیسی گھی تیار کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں فرس ٹیپ میں ہم اپنی دئی کو اس مٹی کی مٹی میں ڈالیں گے اور اس کا مکھن بنائیں گے ہم نے مٹی میں دی ڈال دی ہے اور اس میں ہم نے گرم پانی بھی شامل کی ہے اگر آپ گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو ٹھڑا پانی شامل کریں اور سردیوں میں بنا رہے ہیں تو گرم پانی شامل کریں دہی میں پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے مدانی لگا دی ہے جو کہ اس دہی کو مکھن میں تبدیل کرے گی تو چلیے اب اس کو چلاتے ہیں اور پندرہ منٹ اس کو چلنے دیں گے تاکہ ہماری جو دہی ہے وہ مکھن بن جائے ہم نے مدانی کو دس منٹ چلائے اور ہمارا مکھن تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹھڑا پانی آئٹ کریں تھوڑا سوار مدانی کو ایک منٹ کے لیے اس میں چلا دیں گے اس کے بعد ہم مکھن نکال لیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس میں ٹھڑا پانی تھوڑا سا آئٹ کرتے ہیں اس میں ہم نے ٹھڑا پانی آئٹ کی اب تھوڑی دیر کے لیے مدانی کو چلا دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے مکھن بن چکا ہے اور مکھن کے ساتھ لسی بھی بن چکی ہے یہ لسی ہم کڑی بنانے میں بھی مکھن نکال لیں گے اور لسی کو اندر ہی رہنے دیں گے اب اس بطن میں مکھن کو نکال لیں گے مکھن اس میں سے نکال لیا اور یہ لسی باقی رہ گئی ہے چلیئے اب مکھن کو گرم کرتے ہیں یہ لسی بہت مزی کی لسی ہوتی ہے اس کو ہم پینے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسے کڑی بھی بنایا جا سکتی ہے یہ مکھن ہے جو ہم نے ماتی میں سے نکال لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے ہم نے اس کو لو فلیم پر رکھ دیا ہے تاکہ یہ گرم ہو جائے ہمارے مکھن کے بابل سپڑنا سٹارٹ ہو گیا یہ ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا جب یہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو چھان لیں گے باریک سے کپڑے سے ایک سائیٹ پہ ہمارا مکھن ہے وہ ملٹ ہو رہا ہے دوسری سائیٹ پہ ہم ایک اپ دودھ لیں گے جب یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو اس کا فلیم آف کر دیں گے اور ہم دو انڈے ڈالیں گے دودھ گرم ہو کے ہم فلیم آف کر دیں گے اب اس میں دو انڈے ڈالیں گے اور ان کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے ہم اس کو سائیٹ پہ رکھ دیں گے ہمارا جو مکھن ہے وہ ملٹ ہو جک ہے اب ہم اس کو باریک سے کپڑے سے چھان لیں گے کسی اور پین میں ہم نے فلیم آن کر دیا اب اس کو اچھے سے گرم کریں گے جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں سوجی اور چینی آئٹ کریں گے میں اس میں چار لائچیں آئٹ کر رہی ہوں اب یہ اچھے سے گرم ہو گیا اس میں سوجی اور چینی آئٹ کر دیں گے ایک کپ سوجی میں آئٹ کیا مرحبا ہوں اچھے لائچوں کو جائے اور کہ اسی سے معج کر بھی اچھے سے مکس ہوجا ہے اچھے لائچوں کو سو جائیں گے میں اسوں کو سوژی اور چینی کا ساپ دیں گے اس کو ہم تھوڑا تب بھونیں گے اس کو ہم ہلوے کی طرف پکائیں گے جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا اس کا دیسی گی جو ہے جو ہم نے اس میں سے نکالنا ہے وہ سپس پہ آتا جائے گا اور سوٹی جو ہے وہ ہلوے کی شکل اختیار کر لے گی دیکھ سکتے ہیں کہ گھی جو ہے کافی سارا سفیس پہ آ چکا ہے اب اس میں ہم وہا لدو ڈائٹ کریں گے جس میں ہم نے انڈے ڈالے تھے اور اس کو اچھے سے پکائیں گے اس کو آرام آرام سے ہلائیں گے تاکہ جو اس میں گھی ہے وہ ہمارے اوپر نہ آئے کیونکہ اس کے بابل سپان رہے ہیں ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے دو ڈالنے کے بعد میں نے چھ منٹ اس کو اچھے سے پکایا ہمارا ہلوٹ تقریباً ریٹی ہو چکا ہے اس میں میں آدھا کپ چینی کو اٹھ کیا کیونکہ میٹھا کم لگ رہا تھا اگر آپ کی گھر میں زیادہ میٹھا کھایا جاتا تو آپ ڈال لیں اب اس کا فلم آف کر دیں گے اب اس میں میو آئٹ کریں گے اور کوکنر جانی کی گری بھی آئٹ کریں گے کچھ اسے مکس کریں گے فلم آف کر دیتے ہیں دیسی کی بھی بن چکا ہے اب اس حلوے میں سے ہم دیسی کی کو الگ کر لیں گے کڑھائی کو ہم دوڑا سا پیڑا کریں گے تاکہ دیسی کی ہے وہ نیچے آ جائے اور حلوہ اوپر رہ جائے دیسی کی سرفیس پہ آ چکا ہے اب ہم اس کو چھانی سے چھانیں گے حلوہ الگ ہو جائے گا اور دیسی کی الگ ہو جائے گا ہمارا دیسی ہلوہ تیار ہو چکا ہے اس میں جو گھیتا ہم نے چھان دیا ہے ایک کپ میں دیسی کی ہے جو میں اس حلوے میں سے نکالا ہے اس کو ہم نے سائد پہ کر لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا دیسی کیا وہ اس حلوے میں رہ چکا ہے تو اس کو حلوے کے ساتھ ہی یوز کریں گے آپ اس میں چینی کی جگہ گھڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی حلوہ کافی ٹیسٹی بنتا ہے امید کرتے ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیبی پسند لائی ہوگی اس کو کبھی ٹرائے کیجئے گا اور اپنے فرنڈ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کرنا مت بھولیے گا Thank you so much